اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کو امید ہے ٹھیک ہوں گے تو آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پہ اور یہ دیکھیں جی آپ چھوٹیاں ہیں اور چھوٹیوں میں ہمارے مطلب بہت ہی زیادہ چکر لگ رہے ہیں گاؤں کے گاؤں ہم جا رہے ہیں جیسا کہ کچھ دن پہلے آپ سے ویڈیو شیئر کی تھی تو گاؤں جانے کی ہم تیاری کر رہے تھے پھر اتنے دن ویڈیو نہیں ڈالی کیوں کہ گاؤں گئے تھی اور پھر ادھر جا کے تو ویڈیو بنانے کا اور ڈالے کا اتنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو یہ دیکھیں جی آپ نظر آ آپ کو آ رہا ہوگا چاروں طرف پہاڑ ہیں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی میں دکھاتی رہتی ہوں اپنا گاؤں تو چاروں طرف پہاڑ ہیں اور بیچ میں سڑک ہے اور پہاڑ آپ دیکھیں آج کل مونسون کا موسم ہے تو اتنے پیارے پہاڑ ہیں مطلب سبزے سے ڈھکے ہوئے ہیں ہر طرف ہریالی ہریالی ہے بہت ہی مزے کا جو ہے نا وہ ویڈر بنا ہوتا ہے اور گاؤں جانے میں تو بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے اور یہ دیکھیں جی ٹرک آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ تو گاؤں میں جگہ جگہ آپ کو اس طرح کے ٹرک ملیں گے اور پہاڑ ہمارے گاؤں میں دیکھنے کے ملیں گے ہمارے گاؤں کی خوبصورتی ان پہاڑوں سے ہے اگر آپ چھت پہ کھڑے ہو جائیں تو یقین مانے کہ اتنا مزہ آتا ہے اتنا مزہ آتا ہے چاروں طرف پہاڑی پہاڑا اور درمیان میں ہمارا پیارا سا گاؤں تو بڑی مزہ آتا ہے تو ہم تو ادھر جا کے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں بچے بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ ادھر جا کے خوش ہوتے ہیں تو جب جاتے ہیں تو پھر آنے کا نام ہی نہیں لیتے لیکن پھر ظاہری بات آنا پڑتا ہے ادھر ہی سارے شہروں میں کام پڑھائی وغیرہ اور یہ دیکھیں جی گائیں صبح صبح اپنا چارہ کھانے جا رہی ہیں اتنے مطلب اچھی لگتی ہیں نا گاؤں میں آ کے اس طرح کی جنور وغیرہ دیکھنا مطلب اس طرح سارا خوش دیکھنا گرینری اور یہ دیکھیں جی پہاڑوں کی اوپر سکول بننا ہوا انگلیش میڈیم سکول ہے تو گاؤں کے زیادہ تر بچے سکول میں پڑھنے آتے ہیں بڑے پیارے اس کا ویو سکول کا اور ویسی بھی اس کی پڑھائی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے پہاڑوں کی اوپر بننا ہوا ہے اور زیادہ تر بچے ادھر ہی پڑھنے آتے ہیں اور ٹاپ کے مطلب یہ سکول ہے ہر سال اس کا بورڈ میں بہت ہی اچھا ریزیلٹ آتا ہے اچھا جی چلتے چلتے ہم اپنی امی کے گھر آگئی ہیں یہ دیکھیں امی بھی بیٹھی ہوئی ہیں ساری بہنیں بھی آگئی تھی بھابی بھی بیٹھی ہوئی ہے اور بچے تو کھانا وغیرہ کھایا پترب تھکن وغیرہ تھوڑی دور کی آپ سارے بیٹھ کے تو گپیں لگا رہے ہیں بہت ہی مزہ آتا ہے امی کے گھر آ کے یقین مانے ساری بہنیں بھابی امی سب بیٹھتے ہیں بہت ہی مزہ آتا ہے تو بس یہاں بیٹھ کے کافی دیر ہم انجوائی کرتے رہے تو پھر اس کے بعد تو میں نے ویڈیو نہیں بنائی یہ دوسرے دن صبح صبح کا ٹائم ہے تو میں نے کہا ہمارے سارے جو رشتہ دار ہیں سارے ساتھ ساتھ سب کے گھر ہیں تو میں نے کہا چلیں بچوں کو لے کے تو پھر میں ادھر آگئی تھی اپنے رشتہ داروں کے گھر تو آج دیکھیں کیسا فوگی ویڈر بننا ہوا ہے بارش بھی ہوئی تھی صبح صبح اور یہ ان کے سین میں ہم کھڑے تھے سارے بچے بھی تھے اور ان کا سین بھی آپ دیکھیں یہ ان کا گھر ہے تو اتنا پیارا ان کے سین سے بھی ویو ہے نا سارا مطلب نیچے والی سائٹ کا اس سائٹ پہ ہم کھڑے تھے اور یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ سارے کی ساری آگے فوگ ہے یہ گریل لگی ہوئی ہے اور آگے ساری فوگ ہے تو کافی دیر ہم ان کے گھر کھڑے رہے ان کے گھر انجوائی کرتے رہے میں نے کہا آج آپ بچوں کو کہ آپ کو سب رشتہ داروں کے گھر لے کے جاتی ہوں موسم ہی ایسا بنا ہوا تھا نا کہ بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا تو گھر کے اندر بیٹھنے کو تو دل ہی نہیں کر رہا تھا تو پھر میں ان کو لے کے آ گئی تھی کیونکہ بلکر سارے رشتہ دار جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہی گھر ہیں تو ان کو لے کے تو میں پھر آ گئی تھی اور کافی دیر ان کے گھر بیٹھ رہے تھے اور اس کے بعد دوسرے تایہ جی ہیں ان کے گھر آ گئے تھے اور ان کی یہ میں چھت پر کھڑیوں کی ویڈیو بنا رہی تھی اور یقین مانے کہ یہ اس طرح کا ان کے ہمارا گاؤں ہے نا تو یہ خاص کر یہ ہمارے تایہ جی کا گھر ہے تو یہ ایسا گھر ہے کہ یہ جیسے آپ گریل وہ آپ کو نظر آ رہی ہے گریل کی پاس کھڑیوں کے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم دامنکوں میں کھڑے ہیں دامنکوں کے اوپر کھڑی ہے اور نیچے سارا اسلام آباد نظر آ رہے لیکن یہاں پہ آج فوق بہت زیادہ تھی تو مطلب سامنے سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ویسے اگر فوق نہ ہو تو سامنے سارے پہاڑ ہیں اور سائٹوں پہ ایک لیفٹ سائٹ پہ اگر آپ ذرا دور سے دیکھیں تو مطلب آپ کو کھیوڑا نظر آتا ہے جو کھیوڑا شہر ہے یہ در سالٹ کی ہے وہ مائن اور ادھر سے دیکھے سامنے تو اور بھی جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں نظر آتے ہیں لیکن اب آپ کو تھوڑے سی میں پہاڑ دکھا رہی ہوں کبھی فوق ہٹ جاتی تھی تو پہاڑ نظر آتے تھے پھر آگے فوق آ جاتی تھی اور نیچے دیکھیں یہ سارا سبزہ ہے اور اوپر ہم یہ گریل ہے گریل کے ساتھ کھڑی ہیں تو یہ چھوٹے اپنی مطلب عروش کی جو کزن وغیرہ ہیں وہ بھی ساتھ آ گئی تھی تو سارے بچے مل کے بہت زیادہ انجوائی کر رہے تھے کیونکہ ان کے سین میں جھولہ لگا ہوئے تو بچے جھولہ لینے آتے ہیں تو سامنے بلکل یہ جو بلکل ایسے لگتا ہے کہ ہم دامنے کے اوپر کھڑے ہیں اور نیچے سارا اسلام آباد ہے تو ابھی اگر فوق نہ ہوتی تو میں آپ کو دکھاتی نیچے کا منظر بھی بہت ہی پیار ہے ابھی دیکھیں آپ کو پہاڑ نظر آنے شروع ہو گئے ہوں گے تو جب تھوڑی سی فوق ہٹتی ہے تو پہاڑ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور نیچے آج کل موسم کی وجہ سے یہ آپ گرینری چیک کریں تو ایسی فضاء کھلی شہروں میں کدھر ملتی ہے تو بچے اتنا خوش ہو رہے تھے عروش دیکھیں یہاں پہ جھولے پہ بیٹھی تھی اور اس کو زیادہ تیز جھولہ جھولانا نہیں آ رہا تھا انہوں نے سین میں جھولہ لگایا ہوا تھا تو کہہ رہی تھی کہ کوئی مجھے جھولہ دے تو بچوں نے باری بنائی ہوئی تھی اور یہاں پہ یہ جھولہ مطلب عروش کو بچیاں دے رہی تھی اور ان کا اتنا مزہ آ رہا تھا ان کے سین میں اتنا کھلا سین تھا اور اتنا تھنڈا تھنڈا سا موسم تھا تو ہم تو خوب ہم نے انجوائی کیا ہم نے کہا آ جائے ہوئے ہیں تو پہ سب گھروں میں جاتے ہیں سب گھروں میں انجوائی کرتے ہیں کبھی کبھی آنا ہوتے ہیں تو اب تو بچوں کو چھوٹیاں ہیں تو ایک بہانہ بھی ملا ہوا ہے جب دل کیا گاؤں چل پڑے تو یہ دیکھیں سارے بچے انجوائی کر رہے ہیں اور مووی میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی مووی میں لے کر آئیں بچوں چھوٹے بچوں کا یہی شوق ہوتا ہے بڑے تو کوئی آتا نہیں ہے تو بچوں کا ہوتا ہے کہ ہم بھی مووی میں آئیں گے اور روش تو اور ہی زیادہ انجوائی کر رہی ہے جھولے لے رہی ہے اور میں انجوائی کر رہی ہوں اس ویدر کو یہ دیکھیں کتنی دیر میں کھڑی ہو کے تو میں نے کہا چلیں یہ اسی جو موسم میں نے مون سونگا اس میں زیادہ تار ادھر فوق آتی ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ بس اس موسم میں تو ضروری ادھر آئیں تو آئی اس لیے پہلا ہم چھت پہ کھڑے رہے تھے چھت پہ کھڑے ہو کے سارے مطلب نہ گاؤں کا نظارہ کرتے رہے پورے گاؤں میں جو فوق آئی ہوتی پھر ہم نیچے سین میں آگے تو سین میں آکے تو پھر ادھر کافی دیر جو ہے وہ انجوائی کرتے رہے ابھی میں عروش کو کہہ رہی تھی کہ چلو چلو لیکن اس کا جانے کا دل ہی نہیں کہہ رہا تھا کہتی تھی ابھی ادھر یہ اور جھولے لینے ہیں حالانکہ ادھر پنڈی میں بھی کافی پارک وغیر میں جاتی رہتی ہے لیکن یہاں کا تو گاؤں کا تو اپنے ہی مزہ ہے نا تو پھر ساتھ اس کی یہ دو کزن بھی تھی تو بہت زیادہ انجوائی کر رہی تھی تو آپ ساتھ ساتھ جو نیو ہیں میرے ولوگ کو سبکرائی بھی کرتے رہیں اس چینل کو تو بس جی ہم پورا ہفتہ وہاں پہ رہے اور اس کے بعد میں نے اتنے زیادہ ولوگ نہیں بنایا کیونکہ پھر بس ہماری تو گپیں ختم نہیں ہوتی اور آنا جانے ہی ایک دوسرے کے گھر گاؤں میں ختم نہیں ہوتا تو پھر اب جی ہمارا واپسی کا دن آ گیا تھا ہم واپس جا رہے تھے اور اپنے گاؤں کو مس کرتے گھر پہنچ گئے تھے اور یہاں پہ آ کے جی بس وہی روٹین رات کو تو سو گئے تھے اور صبح میں نے اسپینٹ سے کہا کہ کوئی سبزی فروٹ کچھ بھی نہیں گھر میں پورا ون ویک گاؤں میں رہے تھے تو کچھ لا کے دیں تو انہوں نے یہ دیکھے کچھ سبزیاں فروٹ لے کے آئے تھے کچھ آلو پیاز لے کے آئے تھے آلو پیاز تو سب سے زیادہ ضروری ہے نا تو آج عروش کی جی بھٹے تھی تو عروش نے کہا تھا کہ ماما بس آپ زیادہ کچھ نہ کریں ہمیں تو آپ چکن پلاؤ بنا کے دیں اور ساتھ پاپا کچھ لے کے آ جائیں گے تو میں نے کہا چلو بچوں کی فرمائش ہے تو ان کو چکن پلاؤ ہی بنا دیتی ہوں بچوں کو چکن پلاؤ ویسے نا بہت ہی مطلب پسند ہے اچھا لگتا ہے تو میں نے کہا چلو یہ جھٹ پٹ بن جائے گا آج کل گرمی اتنی ہے انتہا کی گرمی ہے بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو لیکن ادھر بارش ہوتی ہے باہر تو پھر بھی کچھ موسم ٹھیک ہوتا ہے لیکن اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ حفظ بن جاتا ہے تو گاؤں میں تو اتنے دن رہی ہوں تو یقین مانے کہ آج بڑا عجیب سا لگ رہا تھا ادھر تو اتنے دن جو ہے نا مطلب کیچن کا نام نہیں لیا مطلب سب نے ادھر اتنا خیار رکھا اتنی کیار کی کہ ہمیں میمان ہی سمجھ لیا تو ادھر تو کسی نے کچھ بنانے نہیں دیا لیکن پھر ادھر آکے پھر وہی کچن پھر گھر کے کام تو یہ دیکھیں جی جٹ پٹ ہمارا جو ہے پلاؤ تیار ہو گیا تھا اور اس کو میں نے دم لگا دیا تھا میں نے کہا چلے اس کو دم لگاتی ہوں اور پھر جو اس کے شام کو مطلب روش کی بڑھ دیتی تو یہ شام کا ہی ٹائم تھا تو میں نے کہا ادھر دم لگا کے رکھ دیا تھا اور ادھر اس کے بابا آگئے تھے وہ کیک لیا تھے ساتھ پیزہ لیا تھے اور ساتھ اروش کو بس پسند کینڈیز وغیرہ وہ لے آئے تھے تو کہتی ہے کہ میں کیک بابا کے ساتھ بیٹھ کے کٹوں گی تو میں نے کہا چلیں تو وہ بابا کے سے کہہ رہی تھی بابا آپ کٹے تو پھر اس نے تھوڑا سا کٹ کی جاؤں تو یہ دیکھیں کہتی ہے بابا میں آپ کو کھلاؤں گی وہ کہہ رہے تھے میں آپ کو کھلاؤں گا تو ارور سے پھر کٹ نہیں ہو رہا تھا نائف سے صحیح طرح سے بابا کو کھلانا تھا تو یہ دیکھیں جی یہ تھا جی ہمارا چھوٹا سا ولوگ امید آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو آپ سبکرائب لائک اور شیئر کر دیا کریں لائک بھی کر دیا کریں میں دیکھتی ہوں آپ لوگوں نے کتنا کتنا لائک کیا ہوتا ہے اور سبکرائب آج کل میرے ماشاءاللہ سبکرائبر جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں تو اسی طرح آپ جو نیو ہیں میرے ولوگ کو سبکرائب کرتی رہا کریں تاکہ اچھی سے اچھی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتی رہا کروں دل تو کرتا ہے کہ ڈیلی آپ سے شیئر کروں لیکن ایک تو یہ موسم ہی ایسا ہے اور پھر گھر کے کام تو پھر بندہ یہ کیمرہ پکڑ لے تو پھر جو منٹو کا کام ہے وہ گھنٹوں میں ہی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہیں تو بچوں کو چھوٹیاں بھی ہیں تو پھر کام تو زیادہ جاتے ہیں کھانے پکانے کا کیا تو گھر کے کیا تو اس لیے آپ ذرا ویڈیو میری کم ہی آ رہی ہیں دل تو کرتا ہے کہ ڈیلی ڈالوں اللہ حافظ